جی منظور احمد پشتین صاحب آپ نے یہاں پر کہا کہ جو حکومت کی جانب سے جو عمل لشکر تھا وہ عمل لشکر کے طالبان تھے جنہوں نے حملہ کیا لیکن میجر جنر آلصف غفون صاحب نے جب دو دن پہلے انہوں نے جب نیوز کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں خاص طور پر ہدایت کی گئی ہیں آرمی چیف کی طرف سے کہ یہ جس قسم کی بھی جلسے کریں انہیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے ان پر کسی قسم کوئی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی نہ کی جائے پکڑ دکڑ نہ کی جائے وہ کہہ رہے ہم اس چیز کا خاص خیال رکھ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ خاندانی پہلے دن سے ان لوگوں کی پالیسی یہ ہے کہ عام عوام کے لیے صافت الفاظ لے کر کام کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پر گناونی حرکت ہے آپ دیکھو سوات میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا پھر لاہور میں جب ہمارے بندوں کو ایریسٹ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہمیں تانے کے اندر لے گئے تو پولیس والوں کو کمرے سے نکھے نکال دیا دو میجر آئیتیں فوج کے اور انہوں نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا پھر جو کراچی میں لوگوں کے ساتھ ہوا راستے میں ہوا اور کراچی میں جن لوگوں کو ایریسٹ کیا ایسے بندے تھے جس کو الٹا لٹکایا تھا اور چھے چھے دن ان پر تشدد کیا تھا وہ سارے اداروں والوں نے اور آرمی والوں نے کیا جب ان کو ادایات ایسے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں پھر تو وہ یا تو وہ اپنے آرمی چیف کی نہیں مان رہے ہیں یا وہی الفاظ کی جو ہراکیری ہے جو سالہ سال سے وہ کر رہے ہیں اسی کا وہ منظور پشتین صاحب جو حکومت